سیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا اللہ رحمت اللہ الرحیم عزیز ارنی گرامی وزرگو نوجوانو پسے پردہ بیٹھ کر دیکھنے والی عزیز ارنی خواتین السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں مجلس بچاو تحریک کے خیام سے آج تا تازی ملت نے اور ایک زمانہ تھا کہ جلسے رحمت العالمین کی شہر دکھن کے اندر بنیادیں ڈالنے والے حضرت خائد ملت تو آپ بہت بھی آردنگلہ رحمات ہے اس کے بعد جب تازی ملت نے خائد ملت کو اپنا آئیڈل بنایا اور جماعت سے وابستہ ہوئے اس کے بعد میں بھی جب تماعت سے بے خسور کسی وجہ سے نکال دیا گیا تو اماناللہ خان نے بھی خائد ملت کمیشن کو جاری و ساری رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جلسوں کو آرستہ کرتے رہے اس کے بعد میں تحریک کے ذمہ داروں نے جلسے کو آرستہ کرتے رہے اور آج دل چوبیس سوان سالانہ جلسے رحمت العالمین زیر احتمام مجلس بچاؤت تحریک منفقت کیا جا رہا ہے اور اس جلسے کو شہر حیدراباد کے ممتاسنات خان کی علاوہ بیرونی ممتاسنات خان اور شہر حیدراباد کے دانشور اور مختلف مزائب ممتلی بخائی سے تعلق رکھنے والے علماء اکرام اس جلسے کو مخاطب کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہے ہیں اسی طریقے سے اس مرتبہ شہر حیدراباد سے جناب مولانا سید مختیار علم صاحب زاکر اہلے بیٹ ڈاکٹر شاکت علی صاحب مولانا حسیب الاسن صدیخی صاحب اور تحریک کے ترجمان مجید اللہ خان فرحب کا جو ہے سیرت کے اوپر خصوصی خطاب ہوگا اسی طریقے سے مہمان خصوصی کے حیثیت سے آلی جناب مولوی سید مفتی آلی رسول حبیبی حاشمی صاحب قبلہ مدد زلاوال علی جان عشین مفتی آزم عورس صاحب اور اس جلسے کی جو ہے استقبالیہ کی صدارت حضرت مولانا سید شاہمد حسین شتاری صاحب صدر سنی علماء بور کریں گے اور مہمان مقررین کی حیثیت سے بیرونی سید قلب راشد صاحب ڈاکٹر حفیظ الرحمان اور محسین ملت ماسٹر مجاہد عالم صاحب امیل کوچا دمن کشنگج بہار جو حالی میں کشنگن سے کوچا دمن سے منتخب ہوئے ہیں اسی طریقے سے مخامی شورا اکرام میں جناب بسرور عبدی شرفیل خادری صاحب شہر شائر اعلی بیت تفیہ اسکری والا سید مصطفی علی سید شائر آل نبی مذر صاحب کتاب کریں گے اور بیرونی شورا اکرام میں خارج تابی شرحان صاحب آزم گرد تر پردیش سے تشریف لانے والے ہیں ہم تمام حضرات سے پرخلوص گزاریش کی جاتی ہے کہ اس جلسے کو جو ہےنا ناکام بنانے کے لیے مخالفین جو ہےنا سازشیں رچاتے ہیں اور تحریک کے جلسہ جس دن ہوتا ہے اسی طریقے سے مخالفین جو ہے شہر حضرابات میں جو ہےنا پچاس ساٹھ جلسے رکھ کر جو ہے تحریک کے جلسے کے اندر جو ہےنا تعداد کو کم دکھانے کی جو ہےنا سازش رچائی جاتی ہے امید کرتا ہوں اللہ تعالی سے اور بارگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اس جلسے کے اندر زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کر سیرت النبی کے اوپر جو ہے سہر حاصل جو ہےنا گفتگو حاصل کیجئے خاص طور سے دختران ملد کے لیے پردے کا معقول انتظام رہے گا آپ تمام سے گزاریش کی جاتی ہے کہ دختران ملد کی اثرت سے جو ہےنا اس جلسے میں شرکت کریں کیونکہ دختران ملد ہی کی کوک سے جو ہےنا ساری انسانیت پنبتی ہیں اور جو ہےنا اسی طریقے سے جو ہےنا میں دختران ملد سے بھی قائش کرتا ہوں کہ وہ اپنے شعور کا ثبوت دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وابستگی کا ثبوت جو ہے جلسے میں شرکت فرما کریں